مجاوزہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کی آج پھر سے بیٹھک لگے گی خورشید شاہ کی زیرے صدارت ان کیمرہ اجلاس کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا خصوصی کمیٹی اجلاس میں آئینی ترمیمی مساویدے پر بحث جاری رہے گی مزید بات کریں گے ڈانیوز کے نمائندے ایرفان صدوان صدوزائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرفان بتائے گا آج دوبارہ سے یہ اہم بیٹھک لگنے جا رہی ہے کیا آپ کے پاس تفصیلات آ رہی ہیں آج یہ تمام تر مشاورت ہو جائے گی اس معاملے پر دیکھیں بنیادی طور پر یہ ان کیمرہ اجلاس ہے اور پیپلز پارٹی کے جو سینئر اہنما ہے خورشید شاہ وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں کافی پرانے سیاستدان ہیں اور لوگوں کو وہ قائل کرنے میں کافی مہارت ہے ان کی اس سے قبل مولانا فضل رحمان کے جو تحفظات تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں کل ان کے گھر گیا ان کے سامنے جو ان کی تجاویز تھی بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت وفاق کی سطح کے اوپر قائم ہو وہ صوبوں میں بھی ہو اور اس کے اوپر مولانا فضل رحمان کی تھوڑے سے تحفظات ہیں لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں وہ کچھ لچک دکھائیں تو بات بن سکتی ہے تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایمکی ایم اور دیگر جو جماعتیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گی اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی لگتا نہیں ہے کہ یہ جو بات چیت ہے یہ اس اجلاس میں ختم ہو جائے گی لگتا ہے کہ اس کی ایک سے دو بیٹکیں اور ہوں گی اور جتنے بھی تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ دور کیے جائیں گے تاکہ جب بھی قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا اجلاس بلایا جائے اور اس پر یہ بل ٹیبل کیا جائے تو تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں بجائے اس کے کہ اس سے پہلے جو حکومت کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا لیکن جو اپنی جماعتیں تھی جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہو چکی تھی نمبر گیم پورے کرنے کے حوالے سے وہ بات بن نہیں سکی تھی تو اس مرتبہ حکومت بھی یہ چاری اور اتحادی جماعتیں بھی یہ چاری ہیں کہ چھپیسویں آئینی ترمین کے جتنے بھی خد و خال ہیں وہ پہلے سے ہی پورے کر لیے جائیں مولانا فضل الرمان کراچی روانہ ہو گئے لیکن ان کے جو نمائندے وہ آج اجلاس میں شریک ہوں گے اور اپنی جو بھی تجویز ہیں وہ کمیٹی میں پیش کریں گے